اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں بچ جائے دھوم اس پہ فیدا ہو بچا بچا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداءً چند منتخب جھل کیا تُو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رزا تین کا ڈم کا بجایا اے امام محمد رزا اے امام محمد رزا مرشد امام محمد رزا سجی امام محمد رزا یوکے جدوال اختتام پذیر دیگر ممالک کا دورہ شروع مجلسِ مکتوبات و تعویزاتِ اتتاریہ کا مدنی مشورہ مرشد امام محمد رزا پیار امام محمد رزا سجی امام محمد رزا عبرتناک خبریں واقعی عبرت ہی عبرت مجلسِ خدام المساجد کی ایک کاوش مرشد امام محمد رزا سجی امام محمد رزا نور والا چہرہ چٹاگون کے مکتوبت المدینہ پر دستیاب مرشد امام محمد رزا پیار امام محمد رزا سجی امام محمد رزا فیضان زمزم مسجد تعمیر کہاں ہو رہی ہے تُو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رزا تین قالم کا بجایا اے امام محمد رزا اے امام محمد رزا مرشد امام محمد رزا سجی امام محمد رزا اور اب مدنی خبروں کی تفصیل مدنی چینل کے ناظرین نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدد اللہ العالی کی یوکے سے جرمنی یورپ روانگی ہو چکی ہے اس سے قبل آپ نے سلگ لندن یوکے میں زیر تعمیر مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے سنتوں بھرے اجیتماع میں بیان فرمایا اس اجیتماع میں مجلس مکتوبات و تعویزات اتاریہ کے تحت تعویزات اتاریہ کا بستہ بھی لگایا گیا خیر خواہی و غم خواری گویا آپ کی سرشت میں شامل آپ نے بولٹن یوکے میں ایک اسلامی بھائی کی عیادت فرمائی ان کی جل سہتیابی کے لیے دعا کی جارہ ایلی سالت یا سلطہ سیدان اتار مگران کیامت نماز میں موجود جو کمزوریاں ہماری ہیں وہ میں نے ارض کر دی اور مسئلہ بھی بیان کر دیا کہ ہر آقمیل و بالک مرد و عورت مسلمان پر روزانہ پانچ بط کی نماز فرض ہے جو نماز کو فرض نہ مانے وہ کافر ہیں اس کا نام اس کے دیگر کام مسلمانوں والے ہوں وہ فرائض تو مانے مگر ادا نہ کرے وہ مسلمان تو ہے مگر ایک نماز بھی یکتر کر دے وہ سخت فاسق و فاجد گناہگار و مستحق عذاب انا ہے دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شہا کر کے مجھ کو تو بنا لیجے بیمار مدینے کا مجھ کو تو بنا لیجے بیمار مدینے کا مل جائے شفا اس کو دربار محمد سے مل جائے شفا اس کو دربار محمد سے آجائے جو کوئی بھی بیمار مدینے میں آجائے جو کوئی بھی بیمار مدینے میں یا رحمہ رحمہ میں جائز دعائیں حاجتِ مرادوں پر اپنے رحمت کی نظر پڑھا ہم سب پر جو پریشانیاں مسئیبتیں عزمائشیں اللہ پہ کریں اس پر صبر اطافہ صبر اطافہ صل اللہ علیہ وآلہ خیل کی نظر پڑھا جو بیمار آئے شفا پاک جائے جو بیمار آئے شفا پاک جائے سکھا دے مجھے اے صدم یا الہی سکھا دے مجھے اے صدم یا الہی میرے پیارے باپا جان کی مجلس ویسے تو ساری ہی مجالس باپا جان کی ہیں مگر مجلس مکتوبات و تعویزات اتاریہ کی تو بات ہی کچھ اور ہے اس مجلس کے اسلام بھائیوں کا مدنی مشورہ مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں رکنے شورا اور نگرانے پاکستان انتظامی کابینہ نے فرمایا آپ بھی دیکھئے مجلس مکتوبات ایک تنظیمی ترکیب کابینہ ذمہ دار کابینات ذمہ دار پاکستان سطح کے مجلس کے نگران ہمارے حاجی آصف ہیں اور الحمدللہ مکتوبات کے لیے مختلف مقامات بنائے گئے ہیں ہند میں بمبئی اور پاکستان میں سردار آباد فیصل آباد حیدر آباد اور باول مدینہ یہ مقاماتیں جہاں سے مکتوبات ارسال کیے جاتے ہیں غم خاری پر مشتمل اور فیضان مدینہ باول مدینہ سے آن لائن استخارہ کی ترکیب ہوتی ہے الحمدللہ بنبئی سے بھی اس کی ترکیب ہے اور پیر منگل بودھ اور جمعہ کے دن الحمدللہ مدنی چینل پر لائیو سلسلہ برائرات سلسلہ روحانی علاج و استخارہ بھی ہوتا ہے یہ بھی اسی شعبے کے لئے اس کے علاوہ ویب سیٹ کے ذریعے بھی اس کی ترکیب ہیں اس میں بھی عوراد و وظائف وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے اور ما شاء اللہ ہمارا یہ شعبہ جو ہے اسلامی بھائیوں کو غوث پاک کا مرید بھی بنا دیں کہ جو مرید ہونا چاہے تو وہ اپنا نام ایس ایم ایس کر دیں تو امیر علیہ سنت کے ذریعے سے اس کو غوث پاک کا مرید بنایا جاتا ہے الحمدللہ اور اس کا نمبر مدنی چینل کی سکرین پر آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ عزیز اسلامی بہنوں کے بستے بھی الحمدللہ قائم کیے گئیں تاکہ جو اسلامی بہنیں اب تعویزات اتاریہ اور عراد و وظائف وغیرہ لینا چاہیں تو اسلامی بہنوں سے ہی ترکیب بنائیں الحمدللہ چوہتر بستے قائم ہو چکے اسلامی بہنوں کے سلسلہ عبرتناک خبریں براہ راست مدنی چینل پر ہر اتواد کو بعد اثر ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے عبرت ہی عبرت کے منتخب مناظر اور رکن شورہ کے مدنی پھول ملاحظہ کیجئے ایک مطلبہ پھر عبرتناک خبروں کے ساتھ کس طرح لگتے ہوئیں اور کہاں ہوئیں پشاور میں گیس لیکیج کے باعث دھماکا مکان کی چھت گرنے سے سات افراد جان بھاق مسافر گاڑیوں میں ناقص سیلنڈر پھٹنے کے سو سے زیادہ واقعات رونما ہو چکے ہیں جس میں کئی افراد زندگی سے محروم ہو گئے کیے سبز گمبت کے مینے نظارے بڑا لطف آیا سویرے سویرے جن مساجد میں سب سبز گمبت نظر آتا ہے انہیں دیکھ کر مدینہ منورہ یاد آ جاتا ہے رکنے شورا نے اوکارہ پنجاب پاکستان میں زیرے تعمیر مسجد کا دورہ فرمایا آپ بھی دیکھئے ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام آم یا یا رب خوة جزب رحمت تری ہے آم ہر آم کب گناہوں کے مرض سے میں شباہ پاؤں گا کب میں بھی مار مدینے کا پانوں کا یا رب پاک حاشمی کابینہ صادقہ بات پنجاب پاکستان کے مدنی مرکز فیضان مدینہ لکڑ منڈی میں تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہوا جس میں رکن شورا اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے سنتوں بھرے بیانات فرمائے ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمہارے عقا ہم نیک ہیں یا بد ہیں عقا ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمہارے نسبہ بہت اچھی ہے گر آخر آئے اسی ماں خال یہ ادنا کو آلا کر دیا دیکھو اجالا کی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو جو کل تک تو لٹے رہے تھے جہاں والوں کی عزت کے جو کل تک تو لٹے رہے تھے جہاں والوں کی عزت کے انہی کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو نگران کابینات اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے بنگلہ دیش میں علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت اور مدنی حلقوں میں شرکت کی جبکہ مبلغ دعوت اسلامی نے دعوت اسلامی کے اشارتی دارے مکتبت المدینہ کی طرح سے شائع کردہ پور نور والا چہرہ جو بنگالی زمان میں ترجمہ ہو کے آ چکا ہے اس سے مطالق مدنی پھول بھی دیئے ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو نیک ہو امت اے نانا اے حسین سنتوں کی ہر طرف آئے بہار نیک ہو امت اے نانا اے حسین نیک ہو امت اے نانا اے حسین ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو نیک ہو امت اے نانا اے حسین سنتوں کی ہر طرف آئے بہار مٹھے مٹھے اور پیارے بیرے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہم بنگلہ دیش چیٹو گانگ میں مکتبت المدینہ پر حاضر ہیں آج مکتبت المدینہ پر شیخ دریقت حضرت علامہ مولانا محمد علیاس اتار قادری صاحب نامت برکات و ملالیہ کا بچوں کی سچی کہانیوں پر مشتمل ایک بہت پیارا رسالہ منگلہ زمان میں آ چکا ہے اور اس کا نام ہے نور والا چہرہ مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کی طرح ایک شعبہ ہے مجلس تراجم جو شیخ طریقت و فضیلت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے کتب اور اسائل کو دنیا کی مختلف زمانوں میں کنورٹ کرتا ہے ٹرانسلیٹ کرتا ہے آئیے آج آپ کو مجلس تراجم کے مکتب کی طرف لیے چلتے ہیں جہاں مبلغ دعوت اسلامی اور اکنشورہ موجود ہیں اور وہ اس مجلس کی کاوشوں کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں آئیے براہ راست آپ کو مجلس تراجم کے مکتب کی جانب لیے چلتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹے مٹے اسلامی بھائیو الحمدللہ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے کموبیش چورانوے شعب آجات میں نائنٹی فور ڈپارٹمنٹس میں الحمدللہ مجلس تراجم مجلس ترانسلیشن بھی ایک شعبہ ہے الحمدللہ امیر علیہ السنت دامت برکات و معالیہ کا دیاوہ مدنی مقصد کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل اس مقصد کے تحت الحمدللہ جہاں دعوت اسلامی نصر پاکستان بلکہ بیرون ملک میں دنیا کی کئی ممالک میں اپنا پیغام الحمدللہ دعوت اسلامی کا فیلتا جا رہا ہے پہنچ رہا ہے وہاں ان دنیا کے ممالک کی زبان کے حوالے سے لینگویج کے حوالے ضرورت کے تحت مجلس تراجم کا قیام ہوا ہے وقتاں فوقتاں امیر علیہ السنت دامت برکات و معالیہ کی کتب و رسائل کا دنیا کی مختلف زبانوں میں ٹرانسلیشن کا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ یہ سن کر آپ کو خوشی ہوگی کہ مجلس تراجم کے تحت اس وقت امیر علیہ السنت دامت برکات و معالیہ کی کتب و رسائل کا دنیا کی 34 لینگویجز میں چونتیس زبانوں میں تراجم کا سلسلہ جاری ہے اور الحمدللہ ان زبانوں میں کتب و رسائل مکتبت المدینہ سے شائع بھی ہوئے ہیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر کتب و رسائل موجود بھی ہیں جن سے الحمدلہ ڈاؤنلوڈ کر کے اس سے فوائد حاصل کیا جا سکتا ہے حال ہی میں الحمدللہ امیر علیہ السنت دامت برکات و معالیہ کی مایاناز کتاب فیضان سنت کا ایک باب غیبت کی تباہ کاریاں امیر علیہ السنت دامت برکات و معالیہ کی بک غیبت کی تباہ کاریاں جو کہ اردو زبان میں بہترین کتاب ہے اس کتاب کا الحمدللہ مختلف زبانوں میں ترجمے کا سلسلہ ہوا ہے جس میں ہندی گجراتی سندھی الحمدللہ پہلے ہی ترجمہ ہوا تھا ابھی حال ہی میں الحمدللہ انگریزی زبان میں انگلش زبان میں یہ ترانسلیشن الحمدللہ مکمل ہوا اور یہ مکتبت المدینہ کی طرف سے یہ بک پرنٹ ہو کر الحمدللہ شائع ہو چکی ہے یہ بہترین امیر علیہ السنت کی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں جس کا انگلش نام بیک بائٹنگ ایکینسر اف ایکینسر ان اور سوسائٹی اس کتاب میں امیر علیہ السنت دامت برکات و معالیہ نے اردو میں جو کتاب کے سر ورک پر تحریر ہے غیبت کے ضروری احکام سیکھنا فرض ہے اس کتاب میں غیبت وغیرہ کی تقریباً اٹھارہ سو سے زائد مثالیں بھی شامل ہیں بہترین کتاب فیضان سنت کا باب غیبت کی تباہ کاریاں بیرون ملک کے لوگوں کی بہت بڑی ڈیمانڈ تھی کہ امیر علیہ السنت کی کتب و رسائل کا ترجمہ ہو آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ الحمدللہ انگریزی دبان میں کتب و رسائل کا تقریباً سو کے قریب مختلف کتب و رسائل کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے امیر علیہ السنت کی مایاناز کتاب فیضان سنت جلد اول اس کا بھی انگلش میں ترجمہ ہوا ہے اور مختلف زبانوں میں بھی الحمدللہ ان کا ترجمہ ہوا ہے اور فیضان سنت کے مختلف باب کا بھی ترجمہ ہوا ہے میٹھے مخترم اسلامی ویو تراجم کا سلسلہ جاری ہے آنے والا مبارک مہینہ ولادت والا مہینہ ہے امیر علیہ السنت کا مایاناز بہترین رسالہ جشن ولادت کے حوالے سے صبح بہرہ آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ صبح بہرہ رسالے کا دنیا کی کم و بیش بیس زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے بیس زبانوں میں ٹوئنٹی لینگجز میں اس رسالے کا ترجمہ ہوا ہے ویب سائٹ پر بھی آن لائن ہے اور الحمدللہ مختبت المدینہ نے بھی ان رسائل کو شائع کیا ہے آپ میٹھے پیارے اسلامی بھائیو امیر علیہ السنت کا کتاب یا رسالہ آپ چاہیں تو دعوت اسلامی کے مکتبے سے حاصل کر لیں یا دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے استفادہ حاصل کریں مجلس تراجم کی کوشش ہے کہ دنیا کی ہر زبان میں امیر علیہ السنت دامت برکات مالیہ کے کتب و رسائل کا ترجمہ ہو آپ بھی اسلامی بھائی ہمارے اس میں ساتھ دیں اور کتب و رسائل مکتبت المدینہ سے حاصل کریں مکتبت المدینہ کی برانچس نہ صرف پاکستان بلکہ الحمدللہ بیرون ملک میں بھی یو ایس اے میں یوکے میں یورپ کے کئی مالک میں افریقان مالک میں بنگلہ دیش میں ہند میں دنیا کے مختلف مالک میں مکتبت المدینہ کی شاخیں ہیں برانچس ہیں وہاں ہفتہ بار اجتماع سے مکتبت المدینہ کی شعب سے بستے سے یہ کتابیں آپ کو میسر ہو سکتی ہیں الحمدللہ ٹرانسلیشن کرتے ہوئے ہم نے مجلس تراجم نے بہت ہی کوشش کی ہے کیونکہ اس میں فقہی مسائل فی تنظیمی استلحات فقہی استلحات اور احادیث کریمہ قرآن پاک کی آیات آیات کا ترجمہ بالخصوص کوشش کی گئی ہے کہ علماء کرام کا وہ ترجمہ جو کنزل ایمان سے انگلیش زبان میں ترجمہ کیا ہوا ہے وہی اس میں رکھا جائے احادیث کریمہ کا ترجمہ کرتے ہوئے بہت اہتیات اور علماء کرام سے بار بار ان سے استفادہ بھی لیا گیا ہے ان سے مشورہ بھی کیا گئے ہیں اور کتاب کو ایک تفتیش کے مرحل سے بھی گزارا گیا ہے بہترین کتاب انشاءاللہ عز و جل آپ کو پڑھنے میں مزہ آئے گا بلکہ امیر علیہ السنت دامت برکات مالیہ نے اردو غیبت کی تباہ کاریاں کے اوپر یہ تحریر بھی پھنایا کہ غیبت کے ضروری احکام سیکھنا فرض ہے اور اردو کتاب میں غیبت وغیرہ کی اٹھارہ سو سے زائد مثالیں بھی شامل ہیں پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں جو بیرون ملک رہنے والے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کی یہ کتابیں مکتبت المدینہ سے ضرور حاصل کریں بلکہ اس کے ذریعے مساجد میں اپنے گھروں میں درس کی بھی ترقی بنائیں بے شمار رسائل ہندی میں گجراتی میں تعمل میں الحمدللہ چونتیس زبانوں میں تراجم کا سلسلہ جاری و ساری ہے بہت ہی کوشش کی گئی ہے کہ اسلامی بھائیوں کو امیر علی السنت دامت ورکات مالیہ کے کتب و رسائل سے دنیا کے مختلف زبانوں میں تردیمے کی سہولت ملے اور اس کے ذریعے نیکی کی دعوت کا کام عام ہو اللہ تبارک تعالی ہمیں امیر علی السنت کی غلامی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت اتا فرمائیں اخلاص اتا فرمائیں خوب برکتیں اتا فرمائیں آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے اور اپنے علاقوں میں اپنے گھروں میں فیضان سنت اور امیر علی السنت کی کتب و رسائل کے ذریعے درس کی ترقیب جاری رکھیں درس کا سلسلہ جاری رکھیں نیکی کی دعوت کو عام کریں اللہ تبارک تعالی میں استقامت افرمائیں آمین بجاہ النبی الامین صل اللہ علیہ وسلم مجلس مکتوبات و تعویزات اتاریہ کے تحت ایک مدنی کام یہ بھی ہے کہ غمخاری اجتماعات کا انعقاد کیا جائے شیر شاہ کی جامو مسجد نور اور ڈرک کالونی کی جامو مسجد کلسوم میں غمخاری اجتماعات کا سلسلہ ہوا باب المدینہ کراچی پاکستان کے ان دو علاقوں کی جانب آپ کو بھی لیے چلتے ہیں جل کو سکو چمن میں ہے نالا لازار سوزو گداز ہے فقط ان کے دیارے سوزو گداز ہے فقط ان کے دیارے پاؤں خدا سے آنکھ ایسی آشک بار میں نام فائق اتاری ہے کلسومسجد میں غمخاری اجتماعہ میں شیقت کی سعادت حاصل کی الحمدللہ عز و جل یہاں تعویزات اتاریہ اور استخدارہ کی بھی ترقیب بنی ہے میرا نام شویب اتاری ہے برک کالونی نمبر تین جہاں ہمیں مزید فائدانے کلسوم میں غمخاری اجتماعہ کا سلسلہ ہے سلسلے میں میں شرکت کیلئے حاضر ہوا تھا استخدارہ جیسے کہ اور دعویزات اتاریہ بھی دیے جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ امیر اللہ سنت دامت برکاتوں حالیہ کا یہ ایک اور فیضان ہے کہ اس میں دکھی انسانیت کی خدمت کی جا رہی ہے اور پھر سبیللہ دعویزات اتاریہ دیے جا رہے ہیں جل کو سکو چمن میں ہے نالا لکھ زار میں سوزو گداز ہے فقط ان کے دیار میں محدث اعظم رحمت اللہ تعالی کے شہر سردار آباد پنجاب پاکستان کے جانے بڑھتے ہیں جہاں مجلس دار المدینہ حفاظ کیمپس میں تقسیم اصنات اجتماع کا سلسلہ ہوا طلبہ کے امتحانات کے نتائج کا اعلان کیا گیا اچھے ریزلٹ حاصل کرنے والوں میں تہائیب بھی تقسیم کیے گئے اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے ایک بار پھر آپ کو لیے چلتے ہیں محدث اعظم پاکستان علیہ الرحمہ کے شہر سردار آباد پنجاب پاکستان جہاں مجلس رابطہ کی تحت سیاسی اور سماجی شخصیات کے درمیان مدنی حلقے کی ترکیب ہوئی شخصیات نے دعوت اسلامی کے مدنی محول کی پذیر آئی کیسے کی ملاحظہ کیجئے دنیا بھر امی جاؤں گا سنتے پہلا ہوں گا دنیا بھر امی جاؤں گا سنتے پہلا ہوں گا کہیے دنیا بھر امی جاؤں گا سنتے پہلا ہوں گا میرا نام شہزاد رضا ہے اور آج میرے گھر میں اسلامی بھائیوں نے ایک حلقہ لگایا جس سے مجھے دلی راحت پہنچی اور ہم سب لوگوں نے ان سے دوا بھی کروائی اپنے کاروبار کے لیے اپنے حلقے کے لیے اپنے تمام لوگوں کے لیے دعوت اسلامی جو کام کر رہی ہے وہ ماشاءاللہ الحمدللہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے الحمدللہ اس پروگرام کے ساتھ ہمیں ایک تو دلی راحت محسوس ہوئی ہے الحمدللہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن جن چیزوں کا ہمیں نئی علم تھا وہ دعوت اسلامی جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ ساری کمیوں دور کرے گی اور ہم پر امید ہیں خوش و خورم ہیں کہ ایسے پروگرام ہوتے رہیں جامہ مزد فیضان عطار کے بعد چلتے ہیں جامہ مزد فیضان زمزم کی جانے جی ہاں تعمیرات کے کام کا آغاز ہوا جوہانس برگ ساؤت افریقہ میں اس موقع پر ہوا سنا تو بھرا اجتما جھلکیاں ملازہ کیجئے اللہ کرم اے سکر تجھ پجاہ میں اے دعوت اسلام تری دوم مجید درست اسلامی برادرز الحمدللہ عز و جل we have gathered here in this evening to lay foundation for a masjid for a house of Allah عز و جل you must know that the first house of Allah عز و جل which was built that is in مکہ تل مقربان and حضرت ابراہیم علیہ السلام and his son حضرت اسماعیل علیہ السلام built قابت اللہ شریف سبحانه اللہ when حضرت ابراہیم علیہ السلام worked as a builder and his beloved son حضرت اسماعیل علیہ السلام worked as a laborer سبحانه اللہ also another very important matter is that you know the person that you read namaz behind your imam you must have adab you must have respect niggere niggere paak صدیقی کابینات کے مختلف شہروں میں مدنی کام آپ کو دکھاتے ہیں آپ نے پاک کرخی کابینا شہر پنڈی بھٹیاں پنجاب پاکستان میں سنتوں بھرا بیان جبکہ پاک صدیقی کابینا شہر زیاکوٹ پنجاب پاکستان میں مدنی مرکز فیضان مدینہ کے دورے کے موقع پر اسلامی بھائیوں کو ربیع النور کی تیاری کے حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائے ریاضت کے یہی دن ہے بھلہاں پے میں کہا ہمت ریاضت کے یہی دن ہے بھلہاں پے میں کہا ہمت جو کچھ کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو ابھی نوری جوہ تم ہو آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جن جاری رہے گی انشاءاللہ عزوجل مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عزوجل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی علی باہب علی بے دعوت اسلام کی قیم سارے جہاں میں مچ جہے دھوم اس پے فیدا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جھولے بھر دے یا اللہ میری جھولے بھر دے یا اللہ میری جھولے بھر دے یا اللہ میری جھولے بھر دے